نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹنس بیچول آپ کے ساتھ مہورینا جوتی شاستر کے انمصار ہر بیکٹیو کو اپنے جیون کال میں ویبن اپر رہوں کی مادشاہیں جہلنی پڑتی ہے ہر کیا کی مادشاہ کا کال الگ الگ ہوتا ہے جیسے سورے کی مادشاہ چھ سال چلتی ہے تو شکر کی مادشاہ سب سے زیادہ بیس سال چلتی ہے شنی کے مادشاہ انیس سال پر تھی ہے آج ہم دھن ویلا ستہ سندرے اور پریم کے کارن شکر کی مادشاہ کے بارے میں جانیں گے شکر کی مادشاہ بیس سال تک چلتی ہے جن لوگوں کے کلے میں شکر سب سے زیادہ بیس ستی میں ہوتے ہیں تو انہیں شکر کی مادشاہ اپاہ رندولہ دریابہ ایشوریہ پریم رومانس دے دی ہے یہ جاتا کراجہ جیسی ویباپون زندگی جیتے ہیں ان لوگوں کو جیون میں کبھی پیسو کی کمی نہیں ہوتی ہے اتنا ہی نہیں ان کی لاب لائف بھی ساندھار ہوتی ہے جیون میں ہمیشہ پریم بنا رہتا ہے یعنی کہ اس کا جیون بھرپور سکھ سمردی پریم اور بلا سیدہ میں بیٹھتا ہے وہیں جن لوگوں کے کلے میں شکر نیچ راشی کا ہوتا ہے وہیں انہیں شکر کی مادشاہ بہت کسٹ دیتی ہے ان جات کو کا جیون بابوں میں کٹتا ہے اور نہ بہت سنگرش کرنا پڑتا ہے ان کا جیون گریبی میں بیٹھتا ہے پریم کی کمی رہتی ہے کل ملا کر اشکر شکر مادشاہ کے دوران بہت کسٹ لیتا ہے ایسے میں شکر کی مادشاہ کے کچھ پائے ضرور کر لینے چاہیے شکر کی مادشاہ کے اشکر پل سے بچنے کے لئے کچھ پائے کر لینے چاہیے یوکائے شکر دوست سے نجات پانے میں بھی کارگر ہوتے ہیں ساتھی مالکشمی کی قرپہ پانے کے لئے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں جس سے جیون میں سکھ سمردی آتی ہے شکر دیو کو پرسند کرنے کے لئے بھرت رکھنے کر سکتے ہیں اس کے لئے سکھ جلدیس لان کر کے سفید رنگے کپڑے پہنے اور مالکشمی کی پوجہ کریں شکر دیو کے بیج منتر شم شکرائے نمہ منتر کا زاب کریں شکر دیو کے دن مالکشمی کی پوجہ کریں بہتر ہوگا کہ پوجہ میں کیر یا دودھ کی مٹھائی کا بھوگ لگا ہے گرنیاؤں کو بھی یہ پرشاعت دے دیں شکروار کو چیچوں کا آٹا پہ شکر کھلا شکروار کی تین دودھ دہی گھی چیری موتی آدھ سکو چیچوں کا دان کرو اگر آپ کو میرے جانکر اچھے لگی ہو تو کمنٹ ترکہ سبب بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولو اور ہمارے آنے والی ویڈیوز کے بیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئکن دبانا نہ بھولیں